نظرانہ پیش فرما رہے تھے حضرات اکرامی قد چشن مولائی کائنات ہے میں ذکر علی دو سے تین منٹ میں اپنی حاضری پیش کر کے ملک کے عظیم سناخان کے مائی کا حوالے کرنے والا ہوں جو شیخ خبورہ کی نمائندگی ہاتھ ٹی وی چینل پر کر چکے ہیں بہت ہی خوبصورت نام ہے حضرات غور علی جہاں بلندیاں ختم ہو جاتی ہیں وہاں سے جس بلندی کی ابتدا ہوتی ہے اس بلندی کو علی کہتے ہیں علی جہاں بلندیاں ختم ہو جاتی ہیں وہاں سے جس بلندی کی ابتدا ہوتی ہے اس بلندی کو علی کہتے ہیں آلہ کو علی کہتے ہیں بالا کو علی کہتے ہیں مشکل کشا کو علی کہتے ہیں حاج تروا کو علی کہتے ہیں پیر کو علی کہتے ہیں علی کہتے ہی اس کو ہے جو سمجھ میں نہ آئے جو سمجھ میں نہ آئے اسے علی کہتے ہیں جو سمجھ میں نہ آئے اسے علی کہتے ہیں پاؤں ایک رکاب پر دوسری رکاب تک پہنچنے سے پہلے جو قرآن ختم کر لے اسے علی کہتے ہیں اب علی کے نوکر کی شان میں چار مصرے پیش کر رہا ہوں علی کے نوکر کی شان میں چار مصرے پیش کر رہا ہوں ہر دور میں کوشش تو بہت کی گئی لیکن قطرے کے مقدر میں سمندر نہیں آتا ہر دور میں کوشش تو بہت کی گئی لیکن قطرے کے مقدر میں سمندر نہیں آتا حیدر کو سمجھ پائے کوئی کیسے پلا دنیا کی سمجھ میں تو کلندر نہیں آتا حیدر کو سمجھ پائے کوئی کیسے پلا دنیا کی سمجھ میں تو کلندر نہیں آتا کعبے میں کندوں پہ اٹھایا کیوں تھا بازو پکڑ کے بستر پہ سلایا کیوں تھا اور کعبے میں کندوں پہ اٹھایا کیوں تھا بازو پکڑ کے بستر پہ سلایا کیوں تھا اگر ناجائز ہے علی کو یا علی کہنا تب پوچھو نبی سے علی کو یا علی کہہ کر خیبر میں بلایا کیوں تھا پوچھو نبی سے علی کو یا علی کہہ کر خیبر میں بلایا کیوں تھا آخری تین مصرے اور سنا خان کے مائے گھوالے پیر سید نصیر الدن نصیر رحمت سے جلالے آپ فرماتے ہیں منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے جس سم سے دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے آتو رہا ہاتھ بلند جو علی والا ہے میرے کسی کو نہیں کہا کسی کو نہیں کہا بھئی پوری محفظ میں سبحان اللہ کو یہ ذکر ایسا ہے یہ ذکر ایسا ہے کہ میں کہنا چاہتا ہوں جو علی والا ہے تو رہا ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ کہے میرے پسلے کا استقبال کرے کہ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے جس سمد دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے جس سمد دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے تم دخل دے رہے ہو اقیدت کے باب میں ارے دیکھو یہ معاملہ ہمارا علی کا ہے تم دخل دے رہے ہو تم دخل دے رہے ہو ہاں تم دخل دے رہے ہو اقیدت کے باب میں دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے آخری جملہ آخری مصرہ کبلہ آخری مصرہ آخری جملہ دے رہا ہوں مرحب دو ننیم ہیں سر مقتل پڑا ہوا جب علی نے مار کیا نا مرحب کو مرحب ٹکڑے ہو کے دھر جاتا ہے اب مرحب والے کہتے ہیں مرحب اٹھو مرحب اٹھو مرحب اٹھو علی والے کہتے ہیں مرحب دو ننیم ہیں سر مقتل پڑا ہوا اٹھنے کا اب نہیں ہے یمارا علی کا ہے مرحب دو ننیم ہیں